پاکستان کے اندر اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس جاری ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر مرقوض ہیں معاہدیں ہیں یا داشتیں ہیں ان سمیت پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصبت چہرہ ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے سی او میں بھارت اس وقت موجود ہے امریکہ تو تفیلی نہیں مگر امریکہ کے خلاف بھی نہیں جاتا ہے تو بھارت ہمیں ہر جگہ پر دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹر جائشنکر بھارتی ائر فورس کے تیارے میں وہاں پہنچے ہیں پاکستان اور ان کا بڑا پر تپاک استقبال کیا گیا ہے ان کا ایک جسٹر بہت ہی اچھا لگا ہے یہ صرف ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ سے ان کی عادت ہے اور یا پھر انڈیا کے جو پولیٹیشن سے ان کی عادت ہے لیکن وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس پوری صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا جائے یا کوئی مائلیج لے جائے تو اس لیے انہیں بھیج جائے کہ مانٹر کریں کم از کم سب سے پہلے میں یہ کہنے چاہوں گا کہ سرورائی کانفرنس کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ اور شورت بحال ہو رہی ہے علاقائی سطح پہ اور بین اللہ خواہ میں سطح پہ نئے اُبھرتے ہوئے عالمی نظام میں پاکستان کی اہمیت ہے ساری دنیا جو ہے اسے مانتی ہے ہندوستان کے لیے جو پریشانی کا باعث وہ سی او کی سمیٹ اپنی جگہ پہ ہے ایکنومک جو معاملات ہیں وہ ہیں پاکستان کا بائی لیٹرال ٹریڈ بڑھے گا سینٹرلیشن ممالک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ اس کے لیے کنسان ہے کہ پاکستان کی اکانومی اگر گروم کرے گی تو میرے خواہ میں مشکل صورتحال ہوگی اور پاکستان کی اکانومی کو ہٹ کرکی انڈین آئی ایم ایف اور جو ویسٹر الائز ہیں ان کے نیکسس نے بڑا پہلے ہی نقصان پہنچا ہے اب بات اگر کیجئے مسئلہ کشمیر کی تو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کیا ڈائیلوگ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان بھارت کے درمیان ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گینڈ چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اسے میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایسیو کی چرچہ ہے اور ہونی بھی چاہیے اور اس کی بڑی بجائی یہ ہے کہ اس بار ایسیو کا جو ٹرن ہے یعنی الفیبیٹکلی ایسیو کو جو ہوشٹ کرنے کا جو موقع ہے باری ہے وہ اب پاکستان کے پاس ہے اس لیے پاکستان ایسیو ایو ایو انٹ یعنی سنگھائی کوپریشن ارگنیشن کو ہوشٹ کر رہا ہے جس میں اس کی میمبر دیس کے ریپریزنٹیو پاکستان پہنچ چکے ہیں وہیں پہ ڈاکٹر جیسنگر صاحب بھی پاکستان کے اندر اپنے انڈین ایر فورس کے میکدود بیمان سے پاکستان پہنچے جہاں پہ ابھی اس سمیں پاکستان کے اندر ایسیو کی جو ڈیفرنٹ میٹنگز اور بیٹھ کے جاری ہے تو وہیں پہ اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر اس بات کی بھی اچھا خاصا چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ ایسیو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے کافی ایمپورٹنٹ دیس ہے اور یہ جو انڈیا بار بار پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوسس کرنے میں لگا رہتا ہے اس میں انڈیا ناکام ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے اور اس کے بعد یعنی ایسیو ایوینٹ کے بعد پاکستان کے اندر جو ایکانومی کی باڑھائے گی پاکستان کا جو ایکانومی گروتھ ہوگا اس بات کے بھی خوب پاکستانی چرچہ کر رہے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس پیڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹر کے پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سبسکر دیں تینکیو جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرورائی کانفرنس کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ اور شورت بحال ہو رہی ہے علاقائی سطح پر اور بین اللہ خواہ میں سطح پر دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو چینی وزیراعظم کا دورہ یہاں بہت اہم ہے اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور سب سے اہم فیصلہ بلکہ جو سب سے اہم پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گوادر ائرپورٹ کا افتتاک کیا گیا ہے یہ بہت بڑی ائرپورٹ ہوگی تو یہ ہے دوسرا نکتہ تیسرے چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے ہندوستان یہ کہتا رہا ہے کہ وہ دہشتگردی کی پشتپناہی کر رہا ہے حالانکہ دہشتگردی کی کوئی واقعات نہیں ہوئے اگر آپ پیچھے ایک دہائی میں دیکھیں خاص طور سے دوہزار انیس کے بعد تو مقبوضہ جمعہ کشویر میں کسی وہ سانس لینے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کیا دہشتگردی کیا کریں گے لیکن عجیب اتفاق دیکھئے آج جب وہ بہاتی وزیر خارجہ یہاں تشریف لارہے ہیں اور ان کا جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم جو بہت اخلاق اور تہذیب سے ان کا استقبال کریں گے اور اچھا سلوک روا رکھیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کینیڈا نے آج جو ہے کچھ ایسے اخدابات کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پانچ ہندوستان کے سفارتکار جن میں ان کا ہائی کمیشنر بیسر موجود ہے ان کو ملک بدر کر دیا ہے میں اس کی ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں جو وہاں اس وقت گفتگو چل رہی ہے کینیڈا میں اور امریکہ میں میں سن رہا تھا کہ بھارت کے نشانے پہ تین ممالک ہیں اس میں ہے ایک پاکستان امریکہ کیونکہ امریکہ میں جو ہے گرپتون سنگھ کے اوپر ایک کوشش کی گئی اسے قتل کرنے کیلئے کیونکہ کام ہوئی لیکن جو حردیب سنگھ تھا وہ وہاں کینیڈا میں وہ قتل ہوا تو تین ملک مطلب پاکستان امریکہ اور کینیڈا اس کے نشانے پہ ہیں جس میں بھارت جو ہے رعونت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی قانون کا اترام نہیں کرتا پاکستان سب سے بڑا ویکٹم رہا ہے دوسری چیز اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نئے اُبھرتے ہوئے عالمی نظام میں پاکستان کی اہمیت ہے ساری دنیا جو ہے اسے مانتی ہے اور یہ جو سبراہی کانفرنس ہے اس کو پاکستان کے عروج کے لیے ایک نقطہ آغاز سمجھیں ہندوستان کے لیے جو پریشانی کا باعث وہ سی او کی سمیٹ اپنی جگہ پہ ہے ایکنومک جو معاملات ہیں وہ ہیں پاکستان کا بائیلیٹرال ٹریڈ بڑھے گا سنٹرلیشن ممالک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ اس کے لیے کانسان ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اگر گروم کرے گی تو میرے خال میں مشکل صورتحال ہوگی اور پاکستان کی ایکانومی کو ہٹ کرکی انڈین آئی ایم ایف اور جو ویسٹر الائز ہیں ان کے نیکسس نے بڑا پہلے ہی نقصان پہنچا ہے لیکن جو مین کنسر اس کو اس وقت ہے کہ پاکستان کا جو ایک ایمیج تھا ایک ٹیرریسٹ فیس دنیا کو بتایا گیا تھا آج اس ایسیو کمیٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ویکٹم آف ٹیرریزم ہے پاکستان پرپیٹریٹر آف ٹیرریزم نہیں ہے چائنیز جو پرائی مینسٹر ان کی پریزنس رشین ڈیلیگیشن کی پریزنس بائرلوس کے جو پریزنٹ ہے سنٹر الیشن ریپبلکس کے جو سربراہان ہے تو دس سربراہان مملکت کی موجود کی یہ ایک بڑا کلیر میسج ہے کہ پاکستان بڑا امپورٹن ہے ان کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان بلدہ صرف پاکستان کے لیے ایک دشتگردی اور ٹیرریزم اور پاکستان کے اندر لائن آرڈر کا مسئلہ ہے بلکہ سنٹر الیشن ریپبلکس انتہائی زیادہ پریشان ہے کہ ایک وولیٹائل افغانستان وہ تمام ریجن کے لیے خطرناک ہوگا پاکستان پہلے کنسرن شو کر چکا ہے اور دوسرا جو یوگر ملیٹنس کے والد ہیں چائنیز نے باقیدہ ایک دو سو افراد کی لسک کابل گورنمنٹ کو ہینڈ آور کی ہے اور اگر جو ہے وہ افغانستان برک کے اندر یا وہ کسی بھی لحاظ سے سی پیک کا حصہ بننا چاہتے تو اس کو بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے سیکیورٹی اس کا مین ریزن ہے اور میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ اندر سائیڈ لائن اپ ڈس سمیٹ باقی جو ایم او یوز ہوئے ہوں گے میرے خیال میں اب افغانستان کے اوبر بھی پریشر بڑھے گا کہ خاطر جو جتنے دہشت گرد گلوپ ہیں جس میں آئی ایس کے ہے جس میں ٹی آئی پی ہے جس میں بی ایل اے ہے اور وہ تمام دہشت گرد گلوپ جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہات ہیں جس سے ایران کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے جس سے چائنہ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو میرے خیال سے افغانستان کے اوبر بھی پریشر بڑھے گا اور ایک اور میسج جو اس پر جائے گا میرے خیال سے رشیہ چائنہ جان اور باقی جو سنٹریلیشن موالک کی پریزنس جو ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر پاکستان پدھار چکے ہیں ڈاکٹر جیشنکر بھارتی ائر فورس کے تیارے میں وہاں پر پہنچے ہیں پاکستان اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کا ایک جسٹر بہت ہی اچھا لگا ہے ڈاکٹر جیشنکر نے وہاں پر جو جب آپ اترتے ہیں تیارے سے اپنے ائرکرافٹ سے اترتے ہیں پلین سے جس میں بھی آپ سفر کر کے پہنچے ہیں تو یہ صرف ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ سے ان کی عادت ہے اور یا پھر انڈیا کے جو پولیٹیشن سے ان کی عادت ہے کہ وہاں پر جو آپ کے اس ائرکرافٹ کا سٹاف جو باہر کھڑا ہوتا ہے ایک بندہ پیچھے مڑ کے اس سے ہاتھ ملانا اس کو سلوٹ کرنا یا اس کو جو ہے سلام کرنا یا اس سے شیک اینڈ کرنا یہ انہوں نے کیا ہے تو بڑا اچھا مجھے یہ جیسٹر لگا یہ جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں اس میں سے آپ کو کتنے ملیں گے جن کا یہ آپ کو نظر آئے گا بہت ہی کم ہوں گے جو اخلاقیات اور بڑے اچھے ایک طریقے سے دوسرے سے ملنا ڈاؤن ٹو ارث اپنا بیہیوئر رکھنا یہ ان کے اندر ہے اگر بھارت کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں اپنے فارم مینسٹر کو نہیں بھیجتا لیکن وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس پوری صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا جائے یا کوئی مائلیج لے جائے تو اس لیے انہوں نے بھیج جائے کہ مانٹر کریں کم از کم ٹھیک ہے جی